اسلام علیکم جی شروع کرتے ہیں یہ آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں اچھا جی ہم فعل ماضی پڑھ رہے تھے اور فعل ماضی میں ہم نے کچھ عواب ہم نے کبر کیے اور اس میں آج نیا ایک عواب ہم کبر کریں گے جس کی جس کا سینٹیکس جو ہے اور جس کی جو شکل ہے تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے مگر اس کو آپ پیچان جائیں گے آج کے اس لیکچر میں تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ہم کہنما کے اوپر بناتے ہیں اور یہاں سے اگر آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے بک نظر آ رہی ہے تو اس میں اس کو دیکھیں اگر تو یہ العود کا مطلب ہے لوٹنا یا اگر ہم دیکھیں القولو کو قول کا معنی ہے کہنا بات کرنا قول کا جو معنی ہے وہ ہے کہنا تو جیسے ضربن کا معنی مارنا ہوتا ہے نصرن کا معنی مدد کرنا ہے تو یہ قول کا معنی جو ہے یہ بات کرنا ہے کہنا ہے تو اس میں جو اس کے عروف اصلی ہیں وہ قاف واؤ اولام ہیں قاف واؤ اولام ہیں تو گردان اس کی ناصرہ یا انصروں کے وزن پہ اگر ہم پڑھیں تو یہ قوالہ ہونی چاہیے قوالہ گردان ہونی چاہیے جیسے ناصرہ ناصرہ ناصروں ناصرت ناصرہتا ناصرنا نصرتا ناصرتما ناصرتما نصرتنا 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 تو اس کی گردان ہونے چاہیے مگر اس کو کاولا نہیں پڑھا جاتا عام آپ نے سنا ہوگا اس کو کالا پڑھا جاتا ہے اس واؤ کو بدل دیا جاتا ہے علیف سے تو کالا پڑھا جاتا ہے یہ کالا کیوں پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم آج دیکھیں گے کہ یہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو واؤ ہے وہ علیف سے بدل جاتی ہے تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں جی یہ لفظ جو ہے الکولو ہے یہ آپ کو ہینڈ میٹ جو میں لکھ رہا ہوں نظر آ رہا ہے جی تو اس میں دیکھیں اس کے جو عروف اصلی ہیں وہ کاف ہے واؤ ہے اور لام ہے اس کو کوالا پڑھنا چاہیے مگر یہ جو لفظ ہے یہ واؤ جو ہے اس کو عارف علت کہتے ہیں بیمار عروف کہتے ہیں اور یہ جو عروف علت ہیں یہ مجموعہ ہیں واؤ علیف اور یا کا واؤ علیف جا یہ عروف علت ہیں یہ جب آتے ہیں تو اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے اب یہ تو گردان ہونی چاہیے تھی کافالا کافالا کا من جیسے ناصرہ اس نے مدد کی کافالا اس نے کہا اس نے بات کی تو اس کافالا کو بدلیں گے اور یہ کالا ہوگا کالا بنے گا تو یہ کیوں کالا بنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واؤ آگئی ہے اور واؤ متحرک ہے اور واؤ سے پہلے جو حرف ہے اس کی اوپر زبر آگئی اگر ایسا ہوگا اکثر کیس میں ایسا ہوگا کہ واؤ آگئی ہے اس سے پہلے زبر آگئی ہے تو اس واؤ کو علیف سے بدل دیں گے تو یہ کع بن جائے گا اور آگے لام جو اپنی جگہ پہ ہوگا تو یہ کالا بن جائے گا تو یہ آپ گردان اس کی اگر ہم دیکھیں تو کیسے بنے گی کالا سے کالا اس ایک نے کہا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے بنے گا کالا ان دو نے کہا اور کالو ان سب نے کہا یہ گردان بنے گی کالا 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 اس ایک نے کہا کالا ان دو نے کہا اور کالو ان سب نے کہا مہندس کا سیگہ جو بنے گا وہ بنے گا دیکھیں کالت اس ایک اورت نے کہا اور ان دو عورتوں نے کہا کالت 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 تو یہ سیگہ بنائے کالت کالت آگے جو تبدیلی آئے گی اگر ہم دیکھیں نصرنا سیگہ بنتا ہے ہمارا جو نصرہ سے بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے مہندس کا سیگہ وہ بنتا ہے جی نصرنا اگر اس کے اوپر اس کے عروف اصلی پر بنائیں تو یہ بننے گا کولنا کولنا مگر ہوتا کیا ہے کیونکہ یہ واو ہے تو یہ واو تو بدل جاتی ہے یہ علف سے جب علف سے بدل گئی تو یہ ایسے کچھ بن جاتا ہے کالنا کالنا بنتا ہے یہ سیگہ تو آپ دیکھیں اس میں دو ساکن آگئے ہیں یہ علف بھی ساکن ہے اور یہ لام بھی ساکن ہے تو ایک اور قائدہ ہے کہ جب دو ساکن آ جاتے ہیں دو ساکن اس کو اجتماع ساکنین کہتے ہیں دو ساکن آگے تو پہلے والے ساکن کو گرا دیا جاتا ہے پہلے ساکن گر جائے گا تو یہ جب پہلے ساکن گر جائے گا تو یہ سیگہ بن جائے گا کلنا کلنا سیگہ بن گیا اور اب کیونکہ یہاں پہ واو ہم نے گرائی ہے واو کو گرایا ہے اس واو کو گرانے کی وجہ سے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ واو گری ہے تو واو سے پہلے پیش آتی ہے اکثر پیش آتی ہے تو اس کو اس کو جو کاف کی زبر ہے اس کو پیش سے بدل دیں گے تو یہ سیگہ ہو جائے گا کلنا کلنا سیگہ بن جائے گا تو کولنا سے سیگہ جو ہے وہ آخر میں جو ہمارے پاس رہ گیا ہے وہ کلنا رہ گیا ہے اب گردان کچھ ایسے ہوگی کالا پھر آگے ہے جی کالا دو نے بات کی اور پھر ہے کالو سب نے بات کی اور مہنس کا سیگہ آگیا کالت اس ایک عورت نے بات کی کالتا دو عورتوں نے بات کی اور اب یہاں جو سیگہ یہاں سے جو آٹھوانس سیگہ ہے وہ بنے گا کلنا ان سب عورتوں نے بات کی اور اب مخاطب کا سیگہ اسی طریقے سے چلے گا کلتا کلتو ما اور کلتن اور اسی طریقے سے آگے کلتی کلتو ما کلتن اور کلتن اور اور کلتو کلتو کلتا یہ سیگہ پانچین ابھی ابھی آپ جو ہے یہ جویشہ صاحب آپ اس کو پڑھئے اس کالا سے آپ گردان ذرا کریں جویشہ DRD کلتو lance جویشہ 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 کلتو 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 نہیں دیکھیں یہ بنگیا اب یہ جو ہماری گردان ہے ماضی کی گردان ہے اور یہ جو ہمارے پاس لفظ اس میں آئے ہیں تین لفظ ہیں اس کو سلاسی کہتے ہیں سلاسی سلاس تین کو کہتے ہیں سلاسی تین گردان ہے تین والی گردان ہے اور اس میں جو عروفِ علت آیا ہے وہ درمیان میں آیا ہے ہائن کلمے کی جگہ ہائن کلمے کی جگہ جو ہائن کلمہ ہے اس کی جگہ عروفِ علت بہو آیا ہے تو یہ سلاسی ہے اور ایک اور لفظ بھی اس کا نام ساتھ دیتے ہیں مجرد ہے سلاسی مجرد کہ اس میں فالتو کوئی لفظ نہیں ہے اس کے عروفِ اصلی تین ہی ہیں اور جو ناصارہ والا تھا اس کو صحیح کہتے تھے صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی عروفِ علت نہیں ہے ایک ہی جنس کے دو حرف نہیں ہیں اور حمزہ بھی نہیں ہیں اور یہ جو ہے ابھی جو ہم نے کالا والا جو کابالا سے بنا ہے اس میں یہ یہ حرف جو ہے روفِ علت آیا ہے اس کا جو اسطلاحات میں نام رکھا گیا ہے اس کو اجوف کہتے ہیں کہ اجوف وہ مستر ہوتا ہے کہ جس کے جس کا جو درمیانی درمیانی حرف ہے وہ عروفِ علت میں سے کوئی ہوگا واؤ ہے علف ہے یا یا ہے تو یہ اس کو اجوف ایک نام رکھا ہوا برحال یہ جون جون آگے آپ چلیں گے آپ کے لئے یہ ایک عام چیز ہو جائے گی تو اس کی گردان جو ہے وہ جو نارمل گردان ہے ناصارہ والی اس سے بدلتی ہے اور بدل کر جہنو علف میں جاتی اب شوکت صاحب اس کو آپ پڑھئے گا اس کو ذرا کالا سے اچھا جی چلیں اپنا آسف شاہ صاحب آپ بڑھیں اتوافو نیاز جو لفظ ہے اتوافو ہے اور ہمارے پاس جو نیا لفظ ہے اتوافو تو تو اس کے عروف اصلی جو ہے وہ توافہ ہے تو توافہ سے یہ کیا بن جائے گا تافہ ایسے تافہ اس کی گردان کالا کی طرح کی گردان بنے گی دیکھیں تافہ تافہ تافو تافہ تافتا تفنا تفتا تفتما تفتن تفتی تفتما تفتنا تفتو تفنا تافہ چکر لگانا تو آصف شاہ صاحب آپ پڑھیں اس کو گردان کو تافہ سے جوید شاہ صاحب جی نہیں دوبارہ پڑھیں تافہ جی تافہ نہیں تافت تافہ تافہ تفنا 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 حانی تفنا 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 حا تفنا تفتا تفتما تفتم جی حانی تفتی تفتما تفتون تفتو تفنا دوبارہ دیکھیں تافہ پڑھیں ذرا تافہ میرے ساتھ پڑھیں یہ جو میں لکھ رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیں تافہ تافہ تافو اور یہ آگے آئے گا تافت کالت کالت کی طرح تافت تافتہ اور یہ بن جائے گا تفنا تفنا یہاں سے تفنا ہو جائے گا پھر اگلے سارے سیگے اسی طرز پہ جائیں گے تفتہ پڑھئے تفتہ تفتہ اور اگلہ تفتہ سامو روزہ رکھنا سامو روزہ رکھنا تو اج سامو روزہ رکھنا اب اس میں دیکھیں اج سامو کے اندر ساواما ساواما ہے ساواما سے اس نے روزہ رکھا یہ روزہ اصلی ہیں واو آ گیا واو متارک ہے اس سے پہلے فتح ہے اس کو الف سے بدل دیں گے یہ بن جائے گا سامو سامو سے کردان پڑھیں گی آصف شاہ صاحب سامو سامو جی جوے شاہ صاحب پڑھئے گا ساما جی سامت ہاں سامتا سمنا سمنا آگے سمتا سمنا سمتا سمتما جی سمتما جی سمتنا جی ہاں جی سمتو سمنا سمتو سمتنا جی سمتو سمتنا سمتو سمنا اور آخری جو ہے سمتو سمنا ہے ٹھیک ہو گیا آگے ایک سیگہ ہم لاتے ہیں الفاؤزو کامیاب ہونا الفاؤزو کامیاب ہونا کامیاب ہونا یہ عروف اصلی اس کے فا ہے واؤ ہے اور زا ہے یہ اصل میں تو فاؤزا ہے فاؤزا سے یہ فاظزا بن جائے گا فاظزا وہ کامیاب ہوا اس کی گردان اسی طریقے سے ہوگی فاظزا کی گردان کالا کی طرح ہوگی ذرا پڑھئے کہا اس کو فاظا فاظا جی فاظا فاظا فاظو فاظت فاظتا فزنا فزتا فزتو ما فزتن فزتے فزتو ما فزتن فزتو فزنا تو یہ کردان اس طرح سے چلے گی اس کی ٹھیک ہے تو اگر اور بھی سیکھے اس میں ہم دیکھیں جیسے از زاو کو ہے چکھنا تو اس کی زاو کا ہے تو زاو کا سے اس کی گردان بن جائے گی زا کا زا کا زا کا زا زکتا 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 زکتما پشاپ کرنا باولا اسے یہ بالا پہ جائے گا بلتا بلتما بلتما ادوامو امیشہ رہنا یہ داواما ہے تھا داواما سے یہ داما بن گیا داما داما دامو دامت بلتما دمتا دمتما 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 دمت فازت 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 فزنا فزتہ فزت کو ما فزتوں فزتے فزتوں ملفزت이드ی فزتو فزنا العوز پنا ماننا آزا ہزا آزو حازت آزت ہزنا ہزتہ ہزت مسا حزتوں لے ملفزر ہزتو ما ز standہ ہزتنے حزتو خزنا یہ ایک سیئرہ ہے القونو ہونا کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا الزوبو پکلنا زابا زابا زابو زابت زابتا زمنا زبنا زبتا زبتما زبتم زبت زبتما زبتنا زبتو زمنا الساوکو ہانکنا ساکا ساکا ساکو ساکا ساکتا سکنا سکتا سکتما سکتم سکتے سکتما سکتنا سکتو سکنا التعبتو رجوع کرنا یہ توابہ تھا اس کو بدل دیا علیف سے تابا تابا تابو تابا تابتا تبنا تبتا تبتما تبتم تبتے تبتما تبتنا تبتو تبنا اسی طریقے سے آگے باب ناصرہ یانسوروں سے ناکس کے سکھے ناکس سے کیا مراد ہے یہاں پہ جو عروف علت آیا تھا وہ ہائن کلمے کے دوسری جگہ بھی آیا تھا اب عروف علت آخر میں آ رہا ہے تو یہ یہ جو ہے اس کے آخر میں عروف علت اس کے آخر میں آئے گا اس کی جو تبدیلی آئے گی وہ ہے جی دعاوہ تھا دعاوہ دعاوہ سے یہ دعا بن گیا کیونکہ اس کے آخر میں علف آ رہا ہے تو یہ دہا بن جائے گا تو اس کو کل انشاءاللہ پھر ہم اس کو دیکھیں گے ناکس کی اوپر ہم کام کریں گے کہ ناکس کا سیغہ کیسے تبدیلی ہوتا ہے تو ابھی آپ نے اجوف کو دیکھا کہ اجوف جو سیغہ ہے وہ ناصرہ ینصروں کے وزن پہ ہے مگر اس میں تبدیلی ساری کی ساری گردان ناصرہ کی طرح یہ ہے مگر اس میں جو تبدیلی ہے وہ واؤ علف سے بدل جاتا ہے اور جب وہ اپنے آٹھویں سیغے پہ پہنچتا ہے تو وہ وہاں پہ کل نہ سے کل نہ بنتا ہے تو وہ عرب جو ہے اس کو تبدیل کرتے ہیں کہ واؤ گری ہے تو وہاں پہ قاف کی اوپر پیش لے آتے ہیں کل نہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک طرز جو ہے وہ فعل ماضی کا جو آیا ہے وہ عروف علت کی وجہ سے کہ یہ یہ اگر آپ دیکھیں آہ الہعود و آوادہ ہنگ پڑھیں تو ویسے مشکل لگتا ہے پڑھنا سکل آتا ہے زبان کے اوپر زبان تھوڑی باری ہوتی ہے تو وہ پھر عروف علت جو ہے وہ سیغہ بنانے میں باری پان لاتے ہیں سکل آتا ہے تو اس کو بدل دیتے ہیں اس کو بدل کر علف بنا دیتے ہیں تو یہ ایک قائدہ بن گیا کہ واؤ یا یا متحرک آئے گا تو ماں قبل اس کا فتح آئے گا تو اکثر جگہوں پہ وہ علف سے بدلے ٹھیک ہے جی چلیں پھر انشاءاللہ آج اس کلاس کی آپ پریکٹس کریں کل انشاءاللہ جو ہے نا آگے آگے والا جو مستر ہے جو باب ہے وہ ناکس ہے اور ناکس کو فعل ماضی میں ہم انشاءاللہ سمجھیں جزاکا جزاکا جزاکا